بسم اللہ الرحمن الرحیم ملقتے کے تعریف مفرغ غیر مفرغ کلام موجب اور کلام غیر موجب اس کے بعد ہم اس کے اعراب پڑیں گے اس کے ارکان ہم بھی پڑھ چکے تھے کہ اس کے ارکان ہیں مستثنہ مستثنہ منہو اور حرف استثنہ یہ تین اس کے ارکان ہیں مستثنہ منہو حرف استثنہ مستثنہ یہ تین اس کے ارکان ہیں ابھی یہاں پر جو متصل ہے منقتے ہیں مفرغ ہیں غیر مفرغ ہیں کلام موجب ہے کلام غیر موجب ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس لئے کہ جب اعراب ذکر کریں گے تو اس میں اس کو دیکھا جائے کہ متصل ہے منقتے ہیں مفرغ ہے غیر مفرغ ہے غیر موجب ہے تو متصل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے ہو مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے ہو مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے ہو اور اللہ کی ذریعے سے اس کو اس کی جنس کی جاپراد ہے اس سے خارج کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مستثنہ متصل مستثنہ متصل مثلا فروٹ ہے بہت سارے فروٹ پڑے ہیں اور میں کہوں کہ مجھے پروٹ فسن ہے مگر کیلہ نہیں یا مالٹا نہیں تو فروٹ میں وہ مالٹا اور کیلہ یا وہ داخل ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مستثنہ مستثنہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ مالٹا مستثنہ منہو یہ جس طرح فروٹ ہے کہ جن سے ہو لیکن اس کو اللہ کے ذریعے سے اس حکم سے نکال دیا کہ جو مجھے پسند ہے اس حکم سے اللہ کے ذریعے سے اس مالٹا کو نکال دیا مستثنہ کو تو اس کو کہتے ہیں متصل منقطع اگر مستثنہ مستثنہ منہو کی جن سے نہ ہو جس طرح ہم کہیں کہ گھر جل گیا گھر جل گیا اللہ القتب مگر کتابیں نہیں جلی تو اب ایک کتابیں جو ہے یہ مستثنہ منہو کی جن سے یعنی گھر جو ہے اس جن سے نہیں تو اس کو کہتے مستثنہ مستثنہ منہو کی جنس سے نہ ہو بلک مثال احب الفاقہتہ احب الفاقہتہ الا البرتقال مجھے فروٹ پسند ہے مگر اس میں سے مالٹا پسند نہیں تو یہ متصل ہے اس لئے کہ برتقال یہ فاقہ میں شامل ہے برتقال بھی فاقہ ہے لیکن دوسری جو فروٹ ہے وہ مجھے فسند ہے لیکن برتقال پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہم کہیں کہ یہ مستثنہ متصل ہے مستثنہ متصل ہے منقط مستثنہ مستثنین کی جنس نہ ہو مثلا احترق الدار الا الكتب خیت خیال 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 کہ گر جل گیا مگر کتابیں نہیں جلی تو کتابیں یہ دار کی جنس نئی ہیں اس لئے کی گر جو ہے وہ دیوار چت وغیرہ ہے یا المار وغیرہ اور کتابیں جو ہے گر میں پڑی ہے لیکن گر کی جنس نہیں تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مستثنائے منقطع مستثنائے متصل کا فائدہ ہے تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم اور مستثنائے منہوں کا فائدہ یہ نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہے استدراک جس طرح احترقت دار لیکن کتب لیکن کتب نہیں جلے تو یہ استدراک کا فائدہ دیتے ہیں اور یہ تخصیص بعد تعمیم کا فائدہ دیتے ہیں تو یہ ہوگی متصل اور منقطع ابھی مفرق اور غیر مفرق جو ہے مفرق اس کو کہتے ہے کہ جس میں مستثنہ منہوں محزوفوں جس میں مستثنہ منہوں محزوفوں جس میں مستثنہ مستثنہ منہوں محزوف نہ ہوں اس کو مفرق اس لئے کہتے ہیں کہ جب مستثنہ منہوں محزوف ہو تو جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ فارغ ہوتا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے عمل کرنے کا تو وہ فارغ ہونے کے وجہ سے وہ عمل کرتا ہے مستثنہ میں مستثنہ میں عمل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفرق جس میں مستثنہ منہوں محزوف ہو اور وہ ملغاب ہوتا ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا غیر مفرق جس میں مستثنہ منہوں محزوف نہ ہو تو جو عامل ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے مستثنہ میں مستثنہ م محضوف ہو ما جاء الا علین ما جاء الا علین تو ابھی ما جاء یہاں پر محضوف ہے محضوف ہو ما جاء الا علین ما جاء الا علین تو ابھی ما جاء الا علین یہ فعل ہے اور علین اس کے لئے فعل ہے اس کو اگر کٹ دے تو اس کا مناعی ہے تو اس کو کہتے ہیں مفرر اس لئے کہ مستثنہ من ہو نہیں اگر اس طرح کہیں ما جاء احد الا علین بھی کہہ سکتے ہیں اور علین بھی اس لئے کہ یہاں پر مستثنہ من ہو محضوف نہیں ہے تو یہ اس کے لئے عمل اس میں کرتا ہے اور یہ اللہ کے بعد جو ہے یا علی اللہ کی وجہ سے منصوب ہے یا بدل کی وجہ سے بدل کی وجہ سے یہ مرفوع ہے تو اس میں دونوں اعراب جاری ہے تو یہاں پر دیکھو اگر مستثنہ من ہو محضوف ہو تو مستثنہ مفرر اور اگر محضوف نہ ہو تو غیر مفرر یہ ہوگی اس کی مثال کلام موجب کلام موجب اس کو کہتے ہیں یہ ہے کلام موجب اس میں نفی نہیں اور استفحام نہیں ہے اس کو کلام موجب کہتے ہیں اور ہو تو کلام غیر موجب ہے یعنی مصبت اور کلام غیر مصبت تو یہ ہے اس کی مثال مثلا یا پر یہ ہے کلام غیر موجب یہ ہے اور یہ ہے کلام موجب تو مفرر جو ہے غیر مفرر یہ متصل کی بھی قسمیں ہیں اور منقطع کی بھی قسمیں ہیں اور یہ فائدہ تخصیص اور یہ فائدہ جاتے ہیں استدراک کے یہاں پر ایک بات ہے کہ مصبت اور منفی کلام موجب اور کلام غیر موجب کلام غیر موجب میں اگر مفرر ہوں کلام غیر موجب میں مفرر ہوں تو اس کو کہتے ہیں کلام منفی غیر تام اور اگر غیر مفرر ہوں تو اس کو کہتے ہیں کلام منفی تام تو اس میں ہم اعراب میں اگر یہ استلاح ہم استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ ہے آج کا اہمانہ سبق اور اگر یہ استلاحات ہمیں یاد ہوں اور اس کے جو مثالیں ہیں اس کو ہم سمجھیں تو اگلے جو ہم اعراب بین کریں گے وہ بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھیں گے بھی اور استثناء جو بہت مشکل سمجھ جاتی ہے اس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر یہ سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ